یہ ہونا چاہیے کہ اس پوری دنیا میں صرف ایک ہم ہی ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ علم کا سلسلہ بند نہیں ہوا ہے اور علم کا دروازہ آج بھی کھولا ہوا ہے ہم نے جن اماموں کی امامت کا اقرار کیا ہے ان میں سے سب وہ ہیں جو اپنے زمانے میں علم کے سب سے بڑے درجے پر فائز تھے اور ان سے بڑا نہ کل کوئی تھا نہ آج کوئی ہے ہمارے عیم معصومین علیہ السلام نے اس بات پر تاقید کی ہے کہ اپنے بچوں کو علم سکھاؤ ان کو عدف سکھاؤ اور ہم جو قرآن کریم بہتے ہیں اس قرآن کریم کی افتداد بھی پہنس ہوئی ہے اور میں یہ بات آپ خدمت میں گزارش کروں کہ ایک مومن اور ایک غیر مومن کے پڑھنے میں فرق ہے محنت دونوں ہی کرتے ہیں کتابیں دونوں ہی لکھاتے ہیں ایک ہی اسکول ایک ہی کالیج میں دونوں پڑھتے ہیں لیکن مومن اور غیر مومن میں فرق یہ ہے کہ جب غیر مومن پڑھتا ہے تو اس کو صرف وہ ملتا ہے جتنی وہ محنت کرتا ہے لیکن جب مومن خدا بھروسے کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو وہ بھی ملتا ہے جو وہ محنت کرتا ہے اور وہ بھی ملتا ہے جو خدا کی طرح سے اس کو فضل کی طور پر عطا کیا جاتا ہے قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے وَتَّقُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ تمہیں سکھائے گا یعنی اگر ہم امتحان کے میدان میں خدا پر بھروسہ کر کے جا رہے ہیں اپنے امام پر بھروسہ کر کے جا رہے ہیں تو آپ یقین جانیں ہمارے ذہن میں اُس سوالات کے جوابات بھی آ جائیں گے جن کی طرف ہم متوجہ نہیں تھے لیکن خدا اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو کبھی بھی تانا نہیں شروتا اور ہم جو اماموں کے قائل اور خاص کر باہر میں امام کے قائل ہیں یہ عقیدہ اتنا ہے مقیدہ ہے کہ اگر ہم کہیں بھی اپنے پہائی کے دوران کسی مشکل سے دو چار ہوں تو ہم اپنے امام سے مدد مانگ کے اپنے سوالات کے حل طلب کر سکتے ہیں یہ سہارا دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہے خدا ہمارے ساتھ ہے رسول ہمارے ساتھ ہے امام ہمارے ساتھ ہے ہمیں اپنے بچوں کس کی طرف متوجہ کرنا چاہیے اور اس سہارے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور جس طرح سے ہمارے امام تمام انبیاء میں افضل کرنا چاہیے سائنس کا میدان ہو کامرس کا میدان ہو منیجمنٹ کے میدان ہو یا جو بھی انکم ہے اس میدان میں سب سے ناب پوزیشن پر شیعہ اس ناشریک ہونا چاہیے اس لئے کہ ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ سکرن نمبر بنے ہیں اور ہمارے امام کے جو اصحاب تھے وہ بھی اپنے زمانے میں اپنے تمام زمانے کے لوگوں سے اعلیٰ اور افضل تھے اور میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے اس بات میں گزارش کروں گا کہ جہاں آپ سائنس کے میدان میں جائیں کمپیوٹر کے میدان میں جائیں منیجمنٹ کے میدان میں جائیں وہیں آپ کو کوشش کر کے گورنمنٹ کے منیجمنٹ میں بھی آئی ایس میں بھی شرکت کرنا چاہیے میں یہ بات بڑی احتیاس سے کہہ رہا ہوں لیکن بڑے وسوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہندوستانی سیاست میں ہم تعداد کی بنیاد پر کچھ نہیں حاصل کر سکتے اگر ہم تعداد کی بنیاد پر کوئی نمائندگی حاصل کرنا چاہیں تو نہ تعداد ہمارا ساتھ دے گی اور اگر تعداد ساتھ دے دے تو ہمارے اپنے ساتھ نہیں دیں گے ایک ہمارا آدمی کھڑے گا اور اس کے مقابلے بچہ ہمارے دوسرے دوست کھڑے ہو جائیں گے تو ہم اس اعتبار سے منیجمنٹ میں نہیں آسکتے لیکن اگر ہم سرویسز میں آئیں لیکن ساری چیز دنیا میں پیسہ نہیں ہوتا کچھ چیز خدمت بھی ہوتی کچھ سلام ہم یہاں نے کچھ سلام آخرت ملے جس طرح آپ ٹاپ کر کے میدان میں آ رہے ہیں ویسری آپ کے بجے جو گریجویٹ ہو گئے ہیں پوسٹ گریجویٹ ہو گئے ہیں وہ ٹاپ کر کے ان امتحانوں میں بیٹھ کر کے ٹاپ کر کے آئیں اور یہ بات ہے آپ یاد رکھیں گورنمنٹ منسٹر نہیں چلاتے ہیں یہ تو بدلتے رہتے ہیں گورنمنٹ سگیٹریز چلاتے ہیں اور سگیٹریز نہیں بدلتے ہیں فیصلے سگیٹریز کرتے ہیں باتیں سگیٹریٹ میں ہوتی ہیں آپ اسمبلی میں نہیں پہنچ سکتے پارلیمنٹ میں نہیں پہنچ سکتے لیکن ایڈیوکیشن کے بنیاد پر اپنے ایمہ کے سہارے سگیٹریز میں ضرور پہنچ سکتے ہیں آج اس مینان میں ہم کورے ہیں ایک زمانہ وہ تھا جب نام لیا جاتا تھا ہم لوگوں کہا آئیے سافی سر کے درمیان کہ فلا 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 یہ سافی سر اور آج ممبئی کے ایک ایڈر میں کوئی بھی نظر نہیں آتا تو میری گزارش ہے والدین سے اور میری گزارش ہے اپنے بچوں سے کہ اگر آپ کو قوم کا مستقبل سمارنا ہے اور قوم کی ترقی کی پالیسی بنانا ہے تو آپ اس میدان میں قدم رکھیں اور گھبرائیں نہیں آپ اکیلے نہیں ہیں آپ کے پش پر اماموں کا سہارہ موجود ہے آپ یتین نہیں ہیں آپ لا وارث نہیں ہیں آپ کا امام آپ کے سہارے کے لئے موجود ہے نظر اس میدان میں آگے بڑھیں اور وزارت کی منزل تک پہنچیں منیجمنٹ کی منزل تک پہنچیں اور اس میدان میں قدم رکھ کر کے یہ بتا دیں کہ اگر نظام حکومت اگر یہ بتا دیں اگر ادارے میں اس طرح کے لوگوں میں علی کے چاہنے والے آئیں گے تو دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت ہوگی ظلم و جور کی حکومت نہیں ہوگی تاکہ دنیا کو یہ احساس ہو جائے کہ اگر ہمیں دنیا میں امن پھیلانا ہے تو علی کے ماننے والوں کو تلاش کرنا ہے کسی اور کو تلاش نہیں کرنا ہے میں اسی پر اپنی بات کو تمام کرتا ہوں اور ان تمام افراد کو مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے محنت کی ہے اور اس محنت حسلے کو اور آگے وہاں ہیں اور اس مندل تک پہنچائیں کہ ہمارے قوم کا کوئی بچہ گریجویٹ سے کم نہ ہونے پائے بہر ایک اس کے آگے ہونا چاہیے تاکہ ہم اس امان کو خراج عقیدت پیش کر سکیں کہ جس کو خدا نے بابِ مدید علم قرار دیا ہے اور جس کے علم سے سارے دنیا سیراب ہو رہی ہے وَآخْرُ دَوَانَا لِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ